اس نے مجھے بہت زیادہ مارا تھا اور مجھے کوئی راستہ ہی نہیں دکھ رہا تھا میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں کیونکہ کشمیر میں میری کسی کے ساتھ دوستی نہیں تھی میں نہ لینگویج سمجھتی تھی نہ میں کلچر سمجھتی تھی تو میں فیس بک پر کملہ بسین کو جانتی تھی تو ان کو میں نے جب لکھا میں نے ان کو لکھا میں کسی کو نہیں جانتی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا ہے آپ کیا مجھے ہیلپ کر سکتے ہو وزا کے لیے یا اس کے لیے یہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہ رہا ہے تو پھر انہوں نے مجھے جو تمہارا بتایا پھر اس کے بعد تم آ گئی تو تب سے پھر تم مجھے ہیلپ کرنے لگی مہناز صدی کی ایک پاکستانی شہری اور اس کے کشمیری شوہر دانی شیروانی ایک دوسرے سے سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ اور کٹفے دوہدار آٹھ میں ملے اس کے بعد بات چیز کا سلسلہ چلتا گیا اور دوہزار نوم میں ان کی شادی ہو گئی شادی کے صرف تین مہینے بعد ہی دانیش کے ہاتھوں مہناز کا جسمانی تشدد اکٹومبر و نوم بر دوہزار نوم میں شروع ہوا کنٹینیوسنی میری شکائی لگاتی تھی دانیش کو کبھی کہ میں ہاتھ نہیں دھوتی ہوں کبھی میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتی ہوں کبھی میں کھانا پھیک دیتی ہوں میں سرف ویسٹ کرتی ہوں میں سوپ ویسٹ کرتی ہوں جب کنٹینیوسنی دانیش کے شکائیتیں لگاتی تھی تو اس کو غصہ آجاتا تھا اور پھر وہ مار پیٹ شروع کر دیتا تھا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کپڑے ساف نہیں دھوئے کپڑے گندے پانی میں دھوئے پھر وہ مجھے مارتا تھا پھر اس کے بعد تین مہینے کے بعد دیسمبر میں کہنا شروع کیا کہ اس کو ہم نہیں رکھیں گے اگر آپ کو اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو اس کو آپ لے جاؤ اور الگ کسی جگہ ڈیرے پہ جا کر بیٹھو لیکن میں اگنور کرتی رہتی تھی میں بھی کوئی جاب نہیں کرتی تھی اس سے شادی کرنے کی وجہ سے میں نے گلاوز آبایا یہ سب کچھ پہننا شروع کیا تھا کیونکہ یہ مولوی صاحب تھا تو اس حساب کی لڑکی چاہتا تھا میں نے ہجاب وغیرہ یہ سب کچھ اس کے لئے کرنا شروع کر دیا تھا اس تشدد کی وجہ سے 2011 میں مہنات کا مسکریج ہوا دو بچوں کے ہونے کے بعد بھی مہنات جسمانی اور رہنی تشدد کی شکار بنتی رہی اکٹوبر میں مجھے بیٹی ہوئی بیٹی ہوئی اس کے بعد سے یہ پورے وقت میں مار پیٹ مار پیٹ چلتی رہی بچوں کے آنے کے بعد بھی بچوں کے آنے کے بعد بھی دیورنگ پریگننسی بھی آفٹر ڈیلیوری بھی آئیشہ کے ٹائم پر تو کوئی انفیکٹ ان کے گھر سے بھی نہیں آیا کیونکہ بیٹی ہوئی تھی اور ان کو تھا کے شاید دوبارہ بیٹا ہو جائے گا اور ڈیلیوری کے ٹائم پر بھی میرے ساتھ ان کے گھر سے کوئی نہیں تھا تو اب بائی کے باس میں لے گئے تھے جب اس کو کبار میں ڈال رہے تھے میں تب بھی گیا تھا ادھر پر میں مٹی بھی ڈالی تھی ایڈے بھی اٹھا کے میں ہی لایا تھا اچھا بابا ماہتے تھے بابا بہت مٹتے تھے کب ایشہ کے آنے سے پہلے آپ نے بابا کبھی نہیں رہا کیا مٹتے تھے بولا تھا ایک بار بابا دو چاکو لائے تھا میں نے روکا تھا پھر بابا کو پھر بابا نے کیا بولا کچھ نہیں بولا ایشہ کی مار مار کے چالے جاتے تھے وہ کب کبھی آتے تھے وہ ہر روز آتے تھے پہلے کبھی نہیں آتے آپ کبھی نہیں آتے آپ سے آتے ہو بابا واپس ہے آپ کی سکونٹیں بھی سکونٹ بہتے ہیں ماما اور گھر میں کھانا پکتے ہیں وہ کھانتے ہیں وہ بھی ماما بکاتے ہیں بابا کچھ نہیں رہتے ہیں ماما کو بارٹی سے مارا تھا بارٹی بھی توڑی تھی اسی جاکر میں سٹول بھی صبح کے ٹائم سو رہتے ہیں ہم سوتے سوتے میرا ہاتھ اس کے موبائل پہ لگا اس کو لگا کہ شاید میں فون چیک کر رہی ہوں اس نے اپنا فون اٹھایا فون اٹھا کر یہ واش روم میں چلا گیا مجھے لگا کہ شاید یہ کچھ چھپا رہے ہیں کچھ لڑکی وغیرہ کا چکر ہے میں نے واش روم کا دروازہ زور زور سے بچایا میں نے اس کو بولا آپ کیا کر رہے ہیں واش روم میں نکلو باہر اس نے وہاں سے نکلنے کے بعد مجھے بہت پٹائی کیا اور بولا آج تمہارا کھیل ختم ہو گیا میں نے تمہیں جھوٹ بولا تھا کل میں ریکارڈنگز کے لیے گیا تھا میں ریکارڈنگز کے لیے نہیں گیا تھا میں گیا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ میں تمہیں ڈیووز دے رہا ہوں اس کے فرینڈ نے بولا ٹھیک اس کو کچھ دن کے لیے میرے ساتھ بھیج دو یہ میرے گھر میں سیکھے گی میں اس کے فرینڈ کے گھر چلی گئی اس کے فرینڈ کے گھر میں دس دن رہی عید پر یہ مجھے واپس لائے عید پر جب مجھے واپس لائے تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا آپ نے مجھے کیا ڈیووز دے دیا آپ مجھے اس طرح سے کہہ رہے تھے کہتے ہیں نہیں میں نے آپ کو کوئی ڈیووز نہیں دیا اور ہم ساتھ میں پھر سے رہنے لگ گئے ہم ساتھ میں ہی رہتے تھے ہمیں کوئی ڈیووز نہیں تھا پھر 2017 جانوری یہ گیا ہے منسٹری آف ہوم افیرز مجھے کہہ کر گیا میں پاسپورٹ کے لیے جا رہا ہوں منسٹری آف ہوم افیرز گیا وہاں جا کر اس نے اپلیکیشن دی کہ میں ملٹنٹ ہوں میرے سپریٹس کے ساتھ لینے دینا ہے اور میں پاگل ہوں اور اس نے مجھے ڈیووز دے دیا وہ خود ہی کہتا پھرتا ہے کہ میں فریڈم فائٹر فاملی سے ہوں اور یہ انٹی انڈیا ہے اور میں خود سے تھوڑی یہاں پر آگئی اگر میں خراب تھی تو مجھے تو یہی لے کر آیا جب اس نے میرا نام اپنے پاسپورٹ پر انٹر کر آیا تب ہی تو مجھے وزا ملا مجھے تو وزا میریج گراؤنز پر ملا اس نے کورٹ کو بولا ہے کہ میں نے اس کو ڈیووز دے دیا ہے تو میں یہ کورٹر خالی کرے کشمی یونیورسٹی کو بھی تو یہاں پر رہنے کے لیے میں نے ایک سٹیل آیا دوسرا میں نے یہ سٹیل آیا کہ مجھے تو ڈیووز ہوئی نہیں ہے آپ مجھے کیوں نہیں ایکسٹینشن دے رہے ہو تو اس وجہ سے مجھے یہاں رہنے دول اس کا کوئی سٹیاتس ہے کرنٹ فی الحال تو وہ سٹیل ہے اور وہ چل رہا ہے وہ کیس بھی آپ کیا چاہتی ہو فائنلی میں یہ چاہتی ہوں میرے دو انڈین بچے ہیں دونوں انڈین ناشنل ہیں بیٹی میری فائیف پلاس ہے بیٹا میرا سیون پلاس ہے تو میں چاہتی ہوں جب میں نے یہاں نو سال گزارے میں سٹیزنشپ کے لیے الیجبل ہوں تو پھر مجھے یہاں رہنے کی پرمیشن ملنی چاہیے مجھے ایکسٹینشن ملنا چاہیے اور مہناز کی کہانی مختلف نہیں ہے مہناز اس تشدد میں نو سال تک رہی اور بالاخر اس نے اپنے بچوں کی فیوچر کو محفوظ کرنے کی جرت کی مہناز اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں اپنے فائملی کے سپورٹ کے بغیر آئی اس سماجی اور معاشی ڈپینڈنسی نے مہناز کو اس تشدد کے سائیکل میں رکھا اور ساتھ میں دانش کو موقع فرہم کیا اب دانش اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے مہناز کو ملک سے بے دخل کرنے کی کوشش میں ہے کشمیر میں ہو رہی ذاتیوں کے بارے میں ہم سب اچھے سے واقف ہیں مہناز کی حمد کو ڈاپ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر عورتیں ڈومسٹن وائلنس کو لے کر خاموشی اختیار کرتی ہے اگر آپ کسی بھی ایسی عورت کو جانتے ہو جو اس طرح کی ظلم کی شکار ہے میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ اس کا سپورٹ کریں کیونکہ یہ عورتوں کے خلاف بڑھتے وائلنس کو روکنے میں پہلا قرم ثابت ہوگا دوسزق 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 موسیقی